ناظرین این ایچ ون نیوز میں آپ کا ایک بار پھر خیر مقدم میں ارشاد وانی ایک ریپورٹ کے ساتھ کپڑا پولیس لائنز میں پولیس یادگار دن منایا گیا جس میں شہید ہوئے پولیس کے آفسروں اور جوانوں کو یاد کیا گیا اور خراج اقیدت پیش کیا اس اس پی کپڑا یوگل مناز نے ان تمام پولیس نوجوانوں کے ساتھ ساتھ سیکیورٹی فورس کے جوانوں کو بھی یاد کیا جنہوں نے ملک کے لیے شہدت دی اس اس پی کپڑا یوگل مناز نے کہا کہ ان تمام نوجوانوں کو یاد رکھا جائے گا اور کپڑا پولیس کی طرف سے ان تمام کو خراج تحسین اور خراج اقیدت پیش کرتے ہیں اس اس پی کپڑا یوگل مناز نے شہید پولیس اہلکاروں کے گھر والوں کے ساتھ ازار حمددی کرتے ہوئے نقد اور دیگر انعامات بھی فانکشن میں موجود دیڈی سی چیئرمین ایتفان ستان پندیت پوری دیڈی سی وائس چیئرمین حاجی فاروق آمد میر ایکس ایملے بشیر آمد ڈار ایڈیسنل اس پی کوفارا ڈی اس پی ہیڈکارٹر راشد آمد ڈی اس پی ڈی آر سرفراز آمد ڈی اس پی سوگام اجازمت بٹ کمانڈنٹ آی آر تھرد بٹالنے کے علاوہ کئی سینئر سٹیزنز کے ساتھ ساتھ پولیس بلیوار بھی موجود تھے جبکہ فانکشن میں وومنس پولیس سٹیشن کے ایس اچو گرمید کور کے ساتھ ساتھ کئی دیگر افسران کے ساتھ اپنی پارٹی سینئر لیڈر محمد میر باٹ بی جی پی کے لیڈر عبدالرشید زرگر کے ساتھ ساتھ کئی سینئر سٹیزنز بھی موجود تھے شہودہ کے طور پر منایا جاتا ہے یہ دن اس شہودہ بنی پارٹی سینئر مندھے شہودہ موسیقی موسیقی رابدی جانو پی موسیقی میخاف اندیو میگکasi سوچنا سوچنا بددیم پاکسا بھائی پاکسا بھائی پاکسا بھائی اب سال اس نمبر کیل Tutaj نمبر کیلائی ان اس کا ایک دکھانا ہے سیار سیئی گی ڈشتی بای جائے بای جائے بای جائے بای جائے بای جائے بای جائے وہ یہاں پر ان کو آئی میں آخر صلاب جائی ہوئی کی ہے تو اس کی حالت ساکت ہے دیکھیں اکیس اکتوبر ہر سال پولیس کے جتنے شہید لوگ ہوئے ہوتے ہیں چاہے وہ سٹیٹ پولیس کے ہوتے ہیں یا پیرہ ملٹی پولیس کے ہوتے ہیں ان کی یاد میں اکیس اکتوبر کا یہ دن منایا جاتا ہے یہ دن کی شروعات انیس سو انسٹھ کے بعد انیس سو انسٹھ میں ہارٹ سپرنگ لڈاکھ میں ہمارے دس جوان جو سی آر پی اپ کے تھے وہ بارڈر کی حفاظت کر رہے تھے اور ان پر چینی پویز نے حملہ کیا تھا اس میں وہ شہید ہوئے تھے اس کے بعد سے یہ سلسلہ جو ہے ہر سال شروع کیا گیا ہے ایک تو ان کے نام پڑے جاتے ہیں اور ان کو خراج تحسین پیش کی جاتی ہے اس کے علاوہ جتنے شہید جو ہوا ہیں ایکشن میں لوگ جو ہیں ان کے جو فیملیز ہیں ان کے ساتھ بات چیز بھی کی جاتی ہے انٹریکشن کی جاتی ہے ان کے کوئی بھی جو مسائل ہوتے ہیں جو ہمارے لیون تک حل کرنے کے ہوتے ہیں یا ہمارے سے اوپر بھی حل کرنے کے ہوتے ہیں ان کو ٹیٹ اپ کر کے اور ان کا حل کیا جاتا ہے اور یہ ایک ہماری فورس کو جو ہے وہ اس کے لیے ایک پریڑنا ہے اور یہ ہمیں ایک ویلیور سکھاتا ہے اور ہمیں آگے بھی یہ حمد دیتا ہے کہ کس طریقے سے دیش کی سلام جو سالمیت ہے اس کو جو پر قرار رکھنے کے لیے ہمیں کام کرنا ہے سر کافی ہمارے جو پلیس کے جوان جو ڈلیکٹ تھے اور چھیر ہوئے ہیں ان کی لیے یہاں پہ بچوں کی لیے کوئی سکونزیاں باقی چیزیں ہیں اور ان کے لیے سویدہ نہیں ہے ہم چاہتے ہیں کہ یہاں پہ ایک پولیس پبلک سکول ہو ہم چاہتے ہیں کہ یہاں پہ ایک ہسپیٹہ ہو پولیس کے ذورہ شاید آپ کے نالج میں نہیں ہوگا یہاں پہ پولیس پبلک سکول شروع ہو چکا ہے اور اس میں خاص کا جو شہید پریوار کے جتنے بچے ہوتے ہیں ان کو خصوصی طور پہ کنسیشنز ہوتی ہیں بہت زیادہ کنسیشنز ہوتی ہیں اور اس کے علاوہ پولیس نے جو ہمارا جمعوں میں اور جو سیڈنگر میں بڑا سکول ہے جو ہائٹسکلی لیول کا ہے وہاں پہ بھی بچوں کے رہنے اور جو سکول کی فیس وغیرہ کا بھی انتظام جو ہے وہ پولیس اپنے جو لیول پہ کرتے ہیں اور جو منیمم جو ان کو فیس جو ہے وہ چارج کرنی ہوتی ہے اور اس کے علاوہ بھی جتنے والفیر کے میجر سرکار بھی کافی آگے رہتی ہے ہمیشہ جو بھی میں آپ کو بتاتا چلوں کہ دو یا تین سال پہلے لگ سب دو سال پہلے جو ڈیس کے بعد کے جو بینیفیٹس تھے وہ بھی کافی بڑھائے گئے ہیں اور اس طریقے سے سرکار جو ہے وہ دیکھتی رہتی ہے کہ کس طریقے سے جو شہید ہیں ان کے پریوار کو اس لیول سے لائے جائے کہ وہ ان کا ایک اچھا رہنسین ہو سکے ہیں شکریہ سر شکریہ